آگے بڑھتے ہیں وزیراعظم عمران خان کی زرستارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس گیس کی قلت کے معاملے پر حماد اظہر اور پرویز خٹک کے درمیان تلخ کلامی وفاقی وزیر پرویز خٹک اجلاس سوڑ کر چلے گئے وزیراعظم عمران خان نے پرویز خٹک کو واپس بلایا وزیر دفاع پرویز خٹک پارلیمانی پارٹی اجلاس میں وزیراعظم پر تنقید کرتے رہے انہوں نے کہا کہ آپ کو وزیراعظم ہم نے بنوایا ہے خیبر پختونخہ میں گیس پر پابندی ہے گیس بچلی ہم پیدا کرتے ہیں اور پس بھی ہم ہی رہے ہیں اگر آپ کا یہی رمیہ رہا تو ہم ووٹ نہیں دے سکیں گے پرویز خٹک کی گفتگو پر وزیراعظم عمران خان اٹھ کر جانے لگے اور وزیراعظم نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے مطمئن نہیں تو کسی اور کو حکومت دے دیتا ہوں وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا گیس کی قلت پر معاملے پر اماد ازر اور پرویز خٹک کے درمیان تلخ کلامی ہوئی اور وفاقی وزیر پرویز خٹک اجلاس چھوڑ کر چلے گئی یہ بتانا ہے ذرائع کا اور ذرائع نے مزید بتایا کہ وزیراعظم عمران خان نے پرویز خٹک کو واپس بلایا وزیر دفاع پرویز خٹک پارلیمانی پارٹی اجلاس میں وزیراعظم پر تنقید کرتے رہے اور پرویز خٹک نے باب نے کہا کہ ٹی وی دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اتنا بڑا توفان کھڑا کر دیا گیا ہے پارٹی میں ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں ہمارے صوبے میں گیس کا مسئلہ ہے اس پر بات کی دان خان ہمارے لیڈر ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا جی بلکل اس پر ردعمل بھی سامنے آیا ہے پرویز خٹک کی جانب سے ٹی وی دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اتنا بڑا توفان کھڑا کر دیا گیا ہے ان کا مسید کیا کہنا تھا آپ بھی دیکھئے میں تو ٹی وی دیکھ کر حیران ہو گیا ہوں ٹکٹ چل رہے ہیں جیسے میں نے پتہ نہیں کیا توفان کھڑا کیا ہم نے صرف اپنے جو گیس کی پرولمز دی اس پر ڈسکچن ہوئی ہم آدھ ازر کو پریشن کیا اور آپ لوگ انہیں بڑا ہنگامہ ڈال لیا کوئی امنان خان میرا لیڈر ہے میں اس کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتا میں ان کے ساتھ ہوں میں اگر باہر گیا میں سموکنگ کرتا ہوں تو میں کہا ہر میٹنگ میں باہر گیا تھا آپ کے اپنیشن کو حکومت کے دعوت دے دیتے ہیں آپ کے اپنیشن مصروب ملک پرائی منسٹ نے مجھے ایسی بات کوئی نہیں کی تو کیسٹن کیا تھا سر میرا کیسٹن یہ تھا کہ ہمارا جو گیس کی سکیمیں جو چل رہی ہیں یا پروڈ ہے وہ چلنی چاہیے کیونکہ ہمارا فرسٹ رائٹ بنتا ہے گیس کا تو ہمارے گیس نہ روکا جائے صرف اتنی سی بات ہو آپ نے یہ کہا کہ میں ووٹ نہیں دوں گا میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ایک ہماری اندرونی باتیں ہماری پارٹی میں باتیں ہوتی ہیں ہم نے کوئی سخت بات نہیں کی ہم نے ریکویسٹ کی ہے اور میں نے کوئی سختی نہیں کی میں پرائی منسٹ کے خلاف نہیں ہوں نہ ہو سکتا ہوں نہ سوچ سکتا ہوں پلیز یہ خبر واپس ہے خان خان ہمارا لیڈر ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہمارا لیڈر ہے